سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج جو الیکشن کی تاریخ فائنلی ڈیسائیڈ ہو گئی اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا نون لیگ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے تیس اپریل کو دیکھیں یہ الیکشن چوئیس نہیں ہوتا الیکشن ہر جماعت ہر وقت تیار اس کو رہنا پڑتا ہے اور یہ تو بڑی واضح تھا کہ نموے دن میں الیکشن ہونے ہیں وہ تاریخ آ جا گی ہے تیس اپریل کی شاید تاریخ دیئی ہے الیکشن کمیشن نے وہ سیلیکشن ہو جائیں گے تیس اپریل کو اچھا نہیں لیکن اس میں جتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ واضح تھا اتنی کلیریٹی ابھی دو دن پہلے بڑی بحث چل رہی تھی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا تو آپ کی جماعت کی طرف سے آپ کے وزیر قانون صاحب نے بھی آزم نظیر تارر صاحب نے کہا کہ یہ چار تین سے مسترد ہو گیا ہے تو اس پہ ابھی آپ کی پارٹی قائم میں یا موقف چینج ہو گیا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مسترد کیسے ہو گیا ہے کیونکہ یہ وضاحتی فیصلہ تھا انہوں نے تین سوال رکھے تھے کہ الیکشن کی اراؤنس کون کرے گا اور الیکشن کمیشن کی کیازم اداری ہے حکمت کی کیازم اداری ہے تو ادارہ نے سوپ موٹو لیا اس پر ابحام تھا کہ سوپ موٹو لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے تھا وہ اختلافی معاملہ تھا انہوں نے فیصلہ دے دیا اب وہ الیکشن کمیشن نے اس کی روشنی میں فیصلہ کر دیا ہے اب الیکشن ہو جائیں گے یعنی پارٹی کلیئر ہے اس معاملے میں کیا وہ چار تین والی بات پر ایک نہیں مزید بہنس کریں میں تو بڑا کلیئر ہوں پارٹی بھی کلیئر ہونا چاہیے نہیں ہے نہ ہو جانا چاہیے الیکشن ہوتے ہیں جی بالکل ویسے بھی آرڈر میں فیبری 27 کی حوالے سے کلیئر لی لکھا ہوا ہے کہ ری کونسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا بینچ تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہام نہیں ہونا چاہیے بالکل ٹھیک